اچھا اب ہم دیکھتے ہوں کہ ہمارے پاس jcquery کا سائنٹیکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پچھلے لیکچورز کے اندر ہم نے jcquery کا انٹروڈکشن لیا ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھا کہ jcquery کو ہم jcquery کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں اپنیη چلی ایمل فائل میں اٹیچ کیسے کرتے ہیں اور cdn کیسے کاپی کرتے ہیں کہاں سے کاپی کرتے ہیں اور اپنی فائل میں attach کرتے ہیں یہ سارا کام ہم پچھلے lectures کے اندر دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں jquery کے scientists کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ jquery کے scientists کو سمجھنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ اس کے اندر coding کر سکو گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو jquery scientists کے بارے میں ایک آپ کے پاس line ہے اور بہت important line ہے اس کو غور سے سمجھنا ہے with jquery you select query ٹھیک ہے مطلب jquery کی مدد سے آپ کس کو select کرتے ہو query کو اب query کسے کہا جا رہا ہے html elements کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب jquery کی مدد سے آپ html elements کو select کرتے ہو مطلب pick کرتے ہو and perform actions on them actions کا مطلب جو بھی functions ہم apply کرنا چاہ رہے ہیں اپنے html elements کے اوپر تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں jquery کا concept ٹھیک ہے مطلب jquery کے اندر ہم تقریباً یہی کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کہ اپنے html elements کو pick کرنا ہے select کرنا ہے اور ان کے اوپر jquery کے actions perform کرنے ہیں jquery کے functions perform کرنے ٹھیک ہے تو mostly کام ہمارا jquery میں یہی کام ہوتا ہے jquery کے through ہمیں html elements کو select کرنا ہوتا ہے مطلب جو بھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہمیں actions functions perform کرنے ٹھیک ہے تو یہ jquery کے سائنٹیکس کی شروعات ہے ٹھیک ہے اب سمجھتے ہیں کہ ان کے سائنٹیکس کے اندر کون کون تھی چیزیں آ جاتی ہیں اب یہاں پہ دیکھو پہلا point jquery سائنٹیکس is tailor made for selecting html elements اس کا مطلب jquery کا جو سائنٹیکس ہے وہ tailor made ہے مطلب وہ بنایا گیا ہے کس لیے تاکہ ہم html elements جو بھی ہم نے body میں دیے ہوئے ان کو ہم select کر سکیں pick کر سکیں پھر اس کے بعد and performing some action on the elements ٹھیک ہے مطلب جو elements ہم نے pick کی ہیں ان کے اوپر ہم کو action perform کرنا چاہ رہے ہیں function perform کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح jquery کے اندر بہت سارے functions آپ کے پاس built-in موجود ہیں جو java skip میں ہمارے پاس نہیں تھے اس لیے jquery بہت زیادہ famous ہے ٹھیک ہے تو اس کے science کے اوپر آ جاتے ہیں تو دیکھو اس کا basic science کیا ہے basic science is سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے یہ dollar کا sign اب دیکھو یہ dollar کا sign بہت important ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ dollar کا sign define کہاں پہ ہوا ہے jquery کی library کے اندر جو ہم نے پچھلے lecture کے اندر download کی تھی اور اپنی html file کے اندر attach کی تھی ٹھیک ہے مطلب جب بھی آپ کو jquery define کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ dollar کا symbol لگانا لازمی ہے ٹھیک ہے تو sign text میں کیا کہہ رہا ہے پہلے dollar کا sign ہے پھر bracket اور پھر selector selector کسی کہہ رہا ہے جس طرح آپ نے css3 کے اندر selector پڑے ہوں گے id class اور by tag name ٹھیک ہے یہ selector ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان selector کو pick کر کے ہم ان کے اوپر کیا perform کرواتے ہیں کوئی نہ کوئی action perform کرواتے ہیں function perform کرواتے ہیں for example میں نے ایک paragraph کا tag بنایا ٹھیک ہے اور اس paragraph کے tag کو میں نے selector دیا id ٹھیک ہے تو میں اس paragraph کو get کیسے کروں گا اس id selector کے through get کر لوں گا اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی function perform کرواتے ہیں for example میں نے paragraph کو ایک id دی ٹھیک ہے اس id کو میں نے یہاں پہ selector کی جگہ پہ call کیا اور اس کے اوپر میں نے ایک function apply کر دیا for example hide کا ٹھیک ہے ایک hide کا پاس وہ جو paragraph کا element ہے جس کی میں نے selector کے through id get کروائی ہے وہ کیا ہو جائے گا hide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے basic sign text میں دو چیزے ہوتی ہیں selector کا نام اور اس selector کے اوپر جو بھی آپ نے action perform کروانا ہے function perform کروانا ہے اس کا نام ٹھیک ہے پھر دیکھ پہلا point بہت زیادہ important dollar sign to define x query کی library کے اندر مطلب آپ کو کوئی بھی jquery define کرنی ہے بنانی ہے اس کا code jquery کا اور اگر jquery کے through کچھ بھی access کرنا ہے تو آپ یہ dollar کا symbol لازمی لگاتے ہو پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے a selector to query or find html elements اس کا مطلب selector کو query بھی کھا جاتا ہے مطلب selector کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے html elements کو find کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی function perform کرواتے جس طرح id selector دیتے class selector دیتے یہ سارے آپ کے پاس selector دیتے اب یہا پھر last point دیکھو jquery action to be perform on the elements دو point کہ جب آپ نے html element کو selector پک کر لیا select کر لیا تو اب آپ اس کے اوپر jquery کا کوئی action perform کر سکتے ہو کوئی function apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کچھ basic selector جو ہم css 3 کے اندر بھی پڑھے تھے کون سب سے پہلے dollar کا sign اور double quotes کے اندر پہلے میں id کو call کر لئے جو symbol use کر تے hash اور پھر id کا نام جو ہم نے اپنے element کے اوپر apply کی ہوئے تو اگر میں اس کو practical کر کے دکھاؤ ہوں میں آجا تو اپنے Dreamweaver میں یہ file ہم create کب کی تھی جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ jquery کی website سے ہم کیسے copy کر سکتے ہیں اپنی jquery اور اس cdn کیسے copy کر سکتے ہیں تو دو چیزیں بتائی تھی یہاں پہ میں نے comment کیا ہے وہ آپ کے پاس جو میں nے file download کی تھی اور پھر اس کو attach کر وائی تھی اور پھر یہ آپ کے پاس cdn ہے جو jquery کی ویب سائٹ سے copy کیا تھا اور cdn نے provide کس نے کیا گوگل نے provide کیا تو میں کام کرتا ہوں cdn والا code ہے اس کو comment کر دیتا ہوں اور اس کو save کیا تھا اور پھر embed کیا تھا اس طرح سے ml ایک html فائل بنائی اور jquery جو میں نے jquery کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اور اس javascript کی فائل کے اندر میں نے store کر دیا تھا اور اس jquery کی جو فائل ہے اس کو میں نے کھا پہ call کر وایا ہوا ہے اپنے html document کے اندر call کر وا کروا لیے ٹھیک ہے اب میں یہ آکے sign text لکھتا ہوں تو sign text jquery سے لکھنے سے پہلے آپ nes skip ka tag open کر اور اس کے بعد آپ نے here dollar کا sign لکھنا ہے اور dollar کے بعد آپ open کروگے اور پھر یہاں پہ لکھوگے document مطلب پورا html document ہے اس کو میرا browser مطلب میری jtml کا page ہے جیسی وہ browser پہ load ہوتا ہے تو یہ ready کا function چلتا ہے ready کا event چلتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر آپ نے میرا function call کروانا ہے ٹھیک function اور پھر اس کا یہاں پہ brackets اور پھر اس کی body ٹھیک اور یہاں پہ آکے enter کرتا ہوں ٹھیک ہے اور in the end آپ نے semi colon لگا اس کو bun کر دی ہے اب یہ جو میں code لکھا ہے اس کو سمجھنا کہ یہاں پہ ہو کیا مطلب جیسے میرا document ready ہو گا ready کا مطلب جیسے میرا یہ جو html page ہے جیسے یہ browser پہ load ہو گا تو یہ function call ہو گا ٹھیک ہے اور اس function کے اندر ابھی میں کچھ بھی نہیں لکھا اس function کے pop up message display کر وات اور میں پہ اس کو just message display کر دیتا ہوں welcome to jquery ٹھیک ہے welcome to jquery ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی میرا یہاں پہ میں اپنا web page جیسے browser پہ load کروں گا تو اگر ہماری jquery صحیح طرح implement ہوگی تو ہمیں code چلے گا اور کیا message display ہو جائے گا welcome to jquery ٹھیک ہے اور یہ dollar کا symbol ہے یہ میں بتایا کہ کہ یہ آرہا ہے آپ jquery dot js file سے اس کو import کروانا لازمی ہے تو save کرتے ہیں اور اپنے browser پہ آتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے میں اس کو refresh کرتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے refresh کروں گا تو دیکھو ہمارے پہ message کیا رہا ہے welcome to jquery ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارے پاس jquery بلکول صحیح طرح سے implement ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے selectors کی ٹھیک ہے تو selectors ہمارے پاس کون سے ہیں پہلا id ہے class ہے اور tag name ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے id کو use کرتے ہیں تو id کو use کرنے کے لیے یہ میرے پاس body ہے میں یہاں پہ paragraph tag بناتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں بٹن لے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی value جو button میں نظر آئے گی click اور اب میں اس کو id دیتا ہوں ٹھیک ہے اور id میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں for example btn ٹھیک ہے میں کیا چاہا رہا ہوں کہ یہاں پہ جب بٹن کے اوپر call کروں مطلب button کے اوپر click کروں تو میرے پاس کوئی ایک paragraph کی جو element ہے وہ get ہو جائے ٹھیک ہے تو دیکھو میں welcome to jquery کو کیا دیتا ہوں ایک id دیتا ہوں ٹھیک ہے اور id میں اس کو کہہ دیتا ہوں for example p1 ٹھیک ہے میں اس کو id دی p1 اب میں چاہا رہا ہوں for example میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے تو وہ میں کیسے کروں گا jquery کی مدد سے یہ جو code تھا alert والا میں اس کو remove کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس button کے اوپر کلک ہوگا تو میں آپ اس کے اندر کیا کروں گا یہ تو basic science ہے یہ کام ہمیں لازمی کرنا ہے جب بھی ہمارا کیونکہ یہ کام بنا ہے تو ایک function چلے اور اس کی body کے اندر میں آپ semi color لگاتا ہوں اور اس کی body کے اندر میں کیا کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو ایک element ہے جس کا نام ہے p1 اب p1 کیا تھی id تھی اور یہ id میں نے پہلے paragraph کو دی تھی تو id پہلے میں کیا لگا دوں گا اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی اس button کے اوپر click ہوگا تو اس کو آپ get کرو p1 کی id جس بھی element کے پاس ہے اس کو get کرو اور اس کے اوپر css apply کرو css apply کرنے کے لیے میں ایک method use کرتا ہوں css کا css method کب use کرتے جب ہمیں کسی element کے اوپر کوئی css apply کرنی ہو مطلب font style change کرنا color change کرنا font size change کرنا اس طرح تو دیکھو جو css method ہے اس کے اندر دو آپ کے پاس arguments آتے ٹھیک پہلا argument ہوتا ہے css کی property کا نام ٹھیک ہے for example میں آپ color change کرنا چاہا رہا تو میں css کی property use کرتا ہوں color اور پھر کاما لگا کے دوسرے argument میں اس property کی value دوں گا ٹھیک ہے میں آپ اس کی value دیتا ہوں for example green ٹھیک ہے مطلب جس طرح css میں property دیتے پھر colon لگا کے value دیتے اور پھر semi colon لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے argument میں property دینی ہے اور دوسرے argument میں value دینی صحیح ہے تو اس سے کیا ہوگا جب بھئی button کے اوپر click کروں گا ٹھیک تو function چلے گا ایک anonymous function چلے گا تو پھر جیسے function چلے گا اس function کے اندر کیا کام ہو رہا ہے کہ وہ پہلے p1 کی id کو get کر رہا ہے مطلب جو پہلا ہمارا welcome to jquery والا paragraph ہے اس کو get کرے گا اور اس کے اوپر css کیا پلائے کر دے گا کہ اس کا color green کر رہے گا ٹھیک ہے تو اب اگر میں آپ کو result دکھاؤ میں یہ پہ آتا ہوں اپنے browser میں اس کو refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس دو ابھی کیا ہیں پیرا گراف سے لیکن میں ڈی کس کی call کر ویلکم ٹو جی اور جی کو ری کا color کیا ہے black ہے جی میں اس کو پر click کروں گا آپ اس کا result دیکھو اس کا color کیا ہو گیا آپ کے پاس green ہو گیا ٹھیک ہے پھر same اس طرح اگر میں تھوڑا اور result دکھاؤ ہوں میں green کے بجائے یہاں پہ blue کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ refresh کرتا ہوں اب دیکھو جیسے click کروں گا تو اس کا color کیا ہو جائے گا آپ کے پاس blue ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک اور point ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے ID selector کے through کیا کیا ہے implement کر وائی CSS کس پر اپنے paragraph پھر پھر دوسرا ہمارے پاس تھا selection by class ٹھیک ہے مطلب اگر میں class apply کروں اور class کے through اگر میں یہ کام کرنا چاہوں تو یہ جو میرے پاس دوسرا paragraph ہے اس کو میں apply کرتا ہوں class اور اس کو میں class دیتا ہوں اس کا نام دیتا ہوں c1 اور اب مجھے جس کیا کرنا ہے میں آپ کرتا ہوں جب بٹن کے اوپر کلک ہو تو c1 کی جو class ہے وہ جس بھی element کے پاس ہے اس کا font size آپ کتنا رکھ دو 35 px رکھ دو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو refresh کرتے تو آپ دیکھو میں c1 welcome to learning never ends کی میں class call کی تھی اور اس size بڑھا کی تھا phone size تو اگر میں click کروں تو آپ یہاں پہ result دیکھو welcome to learning never ends اس کا size کیا ہو گیا increase ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کس لیے کیا ہے یہ میں نے کیا ہے یہ میں نے کیا ہے by class کی مدد سے ٹھیک ہے پھر آجاتے ہم selection by tag ٹھیک ہے tag کی مدد سے ہم کیسے کام کریں گے میں یہ پہ آتا ہوں اور اب دیکھو اب میں یہ جو .c1 ہے اس کو اٹھا کے ڈائریک پی لگ دیتا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اس کی css میں کیا use کرتا ہوں ٹھیک ہے مطلب writing style change کرنے کے لئے ہم phone family use کرتے اور میں کہتا اس کی value ہو جائے پی دیا ہے پی ہمارے پاس دو ہیں پی ہمارے پاس کتنے دو ہیں اس کا مطلب دونوں کی phone family دونوں کا writing style کیا set ہو جائے گا کو پر سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اس کو save کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اس کو refresh کرتا ہوں آئے ہوگا کیونکہ جہاں جہاں paragraph کا ملے گا اس کا writing style وہ کیا کر دے گا کو پر کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک اور پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 selectors ہیں ان کو use کر کے آپ کوئی بھی action perform کر سکتے ٹھیک ہے یہ تو تھے ہمارے پاس کچھ basic selectors jquory کے اندر لیکن یہ selectors نہیں ہے jquory کے اندر اور بہت سارے advanced selectors بھی ہیں جو کہ ہم آنے والے lectures کے اندر cover کریں گے clear ہیں